آئی پیل دو ہزار چوبیس کے فائنل کے لیے کے کے آر نے کوالیفائی کر لیا ہے اس کوالیفیکیشن کے پیچھے تین چیزوں کا ہاتھ ہے ہارڈ ورک ڈیڈیکیشن اور پروفیشنلزم پروفیشنلزم اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ رائیڈ جوب پر رائیڈ آدمی لگاتے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی کے سو فیسے جیت کے چانسز ہوتے ہیں گوتم گمبیر کہتے ہیں کہ جب میں کپتان تھا تو مجھے سات سالوں میں سات سال میں نے کے پینسی کی ہے کہ کیار کی سات سال میں مجھے شاہر خان نے سات منٹ بھی بات نہیں کی کہ کرکٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ آپ کی ٹیم ہے میک اٹ یا بریک اٹ بھائی صاحب آپ جو ہے نا گوتم گمبیر کو وہ کوچنگ پینل میں لے کر آئے اور بھائی یہ تمہاری ٹیم ہے میک اٹ یا بریک اٹ یہ تمہارا ڈیسیزن ہے میرا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے بھائی صاحب اس بندے نے میک اٹ کر کے یہ ٹیم جو ہے وہ فائنل میں مجھا دی ٹھیک ہے اور شہر خان نے ہر میچ میں اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا اگر وہ ہارے ہیں تو جا کے کہ آر آر کے سامنے بڑا شاٹ میچ تھا بڑا کلوز جا کے آر آر جیتے اور بڑا کلوز میچ گیا تھا اس میں بھی شہر خان اپنی ٹیم کے لیے حوصلہ بڑھاتے ہوئے نظر آئے اور بلاخر کے کیار نے فائنل میں جگہ بنا لی اگر ٹیم کی بات کریں میچ کی بات کریں تو بھائی صاحب اسٹریلین مائنڈ جو ہے نا وہ میچ سٹاک سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا انہیں پتا تھا کہ کی ورڈ جو ہے نا کی ورڈ پلیئر وہ ہے ٹریویس ہیڈ اس کو پکڑ لیا تو ابیشک شرما کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ابیشک شرما بیشتر طب رن بناتا ہے جب ٹریویس ہیڈ رن بناتا ہے جب ٹریویس ہیڈ کا بلہ جلتا ہے تو بیشک شرما کا بھی بلہ جلتا ہے اور سنرائزر ہیڈر آباد کی یہ کمزوری رہی ہے کہ یہ دونوں زیادہ رن بناتے ہیں شروع میں تیز کھیلتے ہیں پاور پلے میں رن بناتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی ٹیم زیادہ سکور کھڑا کرتی ہے بھائی صاحب انہیں انہیں ان دونوں کو یوں بگڑ لیا میچ سٹاک نے کہا بھائی ٹھہر ہو ذرا تم تھو میرے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہے تو میں بتاتا ہوں کہ کیسے آئی پی ایل کا پلے آف کھیلتے ہیں اور مجھے انہوں نے چوبیس کروڑ بجتر لاکھ میں قریدا ہے تو میں اس کی قیمت کم سے کم آج تو ادا کر دوں گا اور وہ اس نے ادا کر دیا اچھا میں آج کی بات کریں تو انہوں نے ایک سو انسٹھ ہن بنائے انہیں شریعتین اور کھیلے پورے اور بھی نہیں کھیل سکے سنرائزر ہیڈر آباد ٹریویس ہیڈ دو بالیں کھیلی ہیں سیور پہلی پہ کوئی نہیں دوسری بال اس نے ڈالی ہے اس کو پتا تھا ہی شارٹ مارنے کو جگہ بال تھوڑا سا پڑھ کے ہلکا سا باہر گیا اور وکٹ میں وہ وکٹ باہر پڑی ہے ابیشک شرما نے چار کیا کہتے ہیں تین رن بنائے ہیں چار بالیں کھیلی ہیں اس کے بعد ترپھاٹی تھے ترپھاٹی نے پچھونجا رن بنائے ہیں پینتی بالوں پر سات چوکے ہیں ایک چکہ ہے ایک سو ستاون کا سٹائک ریٹا اس کے بعد آگے کلاسن کلاسن نے بتیس رن بنائے اکیس بالوں پر تین چوکے ہیں ایک چکہ ہے ایک سو وہ بن جا کا سٹائک ریٹا جس طرح کا یہ تگڑا پلیئر ہے اس کے حساب سے اس نے کل رن بہت کم بنائے مگر ان نے بالنگ اتنی اچھی پلان کر کے کیے کہ ان کو ہلنے کا موقع نہیں دیا روم ہی نہیں دیا جب آپ کسی کو روم ہی نہیں دیں گے تو وہ پروفارم کیسے کرے گا اور کے کے آر کا آج جو ہے نا وہ ٹیم ورک بہت زیادہ تھا انہیں پتا تھا کس پلیئر کی کون سی خامی ہے کون سی کوبی ہے کس کو کھاں سٹکٹ کر سکتے ہیں جو پلان بنایا خپتہ نے اس کو اگزیکیوٹ کیا ٹھیک ہے پیٹ کمن خود جو ہے نا ان نے اچھی اننگ کے لیے تیس رن بنائے ہیں چوبیس والوں پر دو چوکے دو چکے ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ رہا ان کا لیکن وہ آپ کو پتا ہے میشہ اینکرنگ اننگ کیلنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو وکٹ بچاتے ہیں یا پھر پائٹرنشپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو والنگ کی بات کریں کیا کیا سے میچہ سٹاک نے چار اوور کی چونتیس رن دی ہے تین وکٹیں انہیں چٹکائی ہیں اور آٹھ شریعہ پچاس کی ایک آنمی رہی ہے اور یہی ان کو بچا آ گئے ہیں ٹھیک ہے سنیل نرائن نے چار اوور چالیس رن ایک وکٹ دس سنیل نرائن نرائن کو حالانگے رن زیادہ پڑے جس طرح کہ یہ والر ہے اس کو تو کھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بارہ وکٹیں بھی اس طرح کی ہیں آئی پی ایڈ میں ٹھیک ہے رسل نے ایک شریعہ تین اوور کروائے پندرہ رن ایک وکٹ دس سکور رسل جس طرح کا بالر ہے نا اس کو کھیلنا جو ہے نا وہ یہاں سے بڑا سوچ سمجھ کے کھیلنا پڑتا ہے چکر ورٹی نے چار اوور کروائے سب سے اچھی ایک آنمی جو ہے نا کل کے میچ میں چکر ورٹی کی تھی چار اوور کروائے اس نے چھبیس رن دیئے دو وکٹینک شریعہ پچاس کی ایک آنمی رہی ہے اب جب آپ شوٹے ٹوٹل پر کسی بھی ٹیم کو روک لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہم آسانی سے کر لیں گے آپ آتے ہی پاور پلے میں انہوں نے اٹیک کی ہے اور تیرہ اوور میں چیز کر لی ہے گرباز نے تیس سن بنائے ہیں چودہ مالوں پر دو چوکے دو چکے ایک سچو سنٹ کا سٹرائک ریٹ ساٹھ جانے کی وجہ سے گرباز کو جگہ دی گئی ہے اس کے بعد نرائن نے اکیس سن بنائے سولہ مالوں پر چار چوکے اور ایک چکہ ہے یا ایک سو کتیس کا سٹرائک ریٹ ہے اس کے بعد ہم سرے سید انہوں نے اٹھونجہ رن بنائے چوبیس مالوں پر پانچ چوکے چار چکے اور دو سے ایک تالی کا سٹرائک ریٹ ہے اور دوسرے سید ہیں انہوں نے ایک ونجہ رن بنائے اٹھائیس مالوں پر پانچ چوکے ہیں چار چکے ہیں ایک سو بیاسی کا سٹرائک ریٹ ہے بالنگ میں بھائی صاحب ان نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا ان نے کہا جو کانٹ تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو وہ کانٹ ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں بنشور کمار تین اوور اٹھائیس رن کوئی وکٹ نہیں پیٹ کمان نے تین اوور اٹھاتی رن ایک وکٹ دی ہے بارہ شہریہ 67 ایکانومی ریٹ سے تو یہ کل میچ کی سمپتی تھی جو آپ کو بتا دی اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دو پلی آف میں کیا ہوتا ہے اب میچ آج ہے آر آر کا اور آر سی بی کا اس میں سے جو جیتے گا وہ دوبارہ پر سن جو ہے نا وہ کھیلے گا سان رائزر ہیدر آباد کے خلاف اس کے بعد چنائی میں فائنل ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کے ساتھ فائنل میں کون کھیلتا ہے